السلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل میں ٹھیک ٹاک ہوں اور ہم سب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی لائف میں مزے میں ہوں گے آج ہم بنائیں گے گجریلا یعنی گاجر کی کھیر تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو انگریڈنٹس جائیں میں سب سے پہلے ہم نے چینی لے لی ہے چار کپ میں نے لی ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک گاجر ہم نے ایک کیجی لے لی ہے گریٹ کر دی ہے اور چار لیٹر دودھ لینا ہے فل کریم اور ہاف کپ میں نے رائس لی ہے جن کو بگو کے رکھ دیا ہوا تھا ون ٹی سپون ہم لیں گی سب سے الائچی کا پاودر سب سے الائچی کا اور ساتھ میں ہاف کپ بادام لیے تھے جو میں نے رات کو بگو کے رکھ دیئے تھے اور پھر ان کا چھلکا اتار لیا تھا تو چاول جو ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا بگو کے رکھا تھا اور اس کے بعد ان کو ہاتھ اسے مسل کے توڑ لیا ہے اور دودھ جو ہے یہ میں نے دیا ہے فل کریم آپ فریش دودھ بھی لے سکتے ہیں یہ ایٹس اپ ٹو یو تو چلتے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلی لیں گے اور اس میں ہم دو ڈیٹر دودھ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس دودھ میں ایٹ کر دیں گے گاجر اور چاول اور ان کو ہم اچھی سے بوائل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جب تک گاجر اور چاول اچھی سے گل نہیں جاتے لیکن پہلے ہم دودھ کو اُبلنے دیں گے دودھ اُبل جائے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اس میں ہماری گاجر بھی چلی گئی اور چاول بھی چلی گئی چاول آپ کوشش کرنے کے کم ڈالیں لوگ بہت زیادہ چاول ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے وہ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے کہ تھک سی مایا جیسی وہ بن جاتی ہے ان کو چھینی بنتی اس میں ہم نے سب زلاچی کا پاؤڑر بھی ایٹ کر دیا تو اب بس ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کوئر اپ کر کے اس میں ہم نے چھینی بھی ایٹ کر دیا چھینی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کیا تھا میں نے فور کپ ایٹ کی تھی لیکن وہ زیادہ ہو گئی تھی تو آپ اس میں کام ایٹ کیجئے گا اس کو ایک سے دیت گھنٹے کے لیے رکھ دیں جب تک گانجر گھل نہیں جاتی اچھے سے میش نہیں ہو جاتے دیکھیں دیت گھنٹہ گزر چکا ہے ہماری گانجر اچھے سے گھل گئے ہیں اب اس میں ہم جو ریمائنگ دو لیٹر دودھ ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے ہمارے پاس گاڑ ہمارے پاس ہمارے پاس گاڑا ہمارے پاس گاڑا ہمارے پاس اچھے سے مکس ہو گئے اس میں کافی ٹھک ہو گئے تو اس سے زیادہ مجھے ٹھک نہیں کرنی آپ کو جتنی گاڑی چاہیے آپ کو اپنے پاس پکا سکتے ہیں وہ بس ہماری کیت تیار ہے جو بداوں ہمیں رکھے تھے وہ ہم سرونگ کے لیے یوز کریں گے آپ چاہیں تو لاسٹ میں کیت کے اندر بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو بس یہی تھی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی